شاہنامہ اسلام اس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی کے نور سے پر نور ہے شم سو قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤہو سے بھر دیا عالم نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے اسی کے نور سے پر نور ہیں شم سو قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے اسلام علیکم آج رمضان المبارک کی بیس تاریخ ہے آپ سب کو بیسمہ روزہ بہت بہت مبارک ہو ماہ رمضان کے دوران جہاں تسکیہ نفس کے دیگر سامان ہو رہے ہیں جہاں قرت کا قرآن خانی کا ترابی کا سرکار دو عالم پر صلات و سلام بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے جہاں انوار سوم و صلات حاصل ہو رہے ہیں جہاں روح میں بالیدگی اور دل میں ایک سکون سا اتر رہا ہے وہیں یہ مہینہ یہ موقع حالت روزہ سہر افطار عشاء یہ سب کچھ اور وقت تحجد یہ تمام اوقات اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اور محسن انسانیت سرکار دو عالم پر لاکھن درود و سلام بھیجنے کے ہیں اس لیے کہ آج ایک عرب مسلمان دنیا میں جو موجود ہیں تو سرکار دو عالم کی محنت کی دین سے محبت کی اور بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ہیں اور اصحاب رسول جنہوں نے نہایت بے سرو سامانی کی حالت میں ہر کٹھن وقت میں ہر آزمائش میں صدقنا یا رسول اللہ کہہ کر اپنی محبت کا اپنی وفا کا ثبوت دیا تھا ہم ماہ مبارک میں شاہنامہ اسلام کے دوش پر تاریخ اسلام کے مختلف ادوار کا سفر کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہ شاہنامہ ہماری نگاہوں میں مکہ مکرمہ اور سرکار دو عالم کے یسرب کو سامنے لا رہا ہے وہ واقعات کے جو شروع اسلام سے لے کر اور فتح مکہ تک پورے عالم کو چونکا دینے والے ہیں ایک تغیر ہے ایک انقلاب ہے زوال سے اروج کی طرف ایک پیش رفت ہے پستی سے بلندی کی طرف ایک سفر ہے اور یہی سفر شاہنامہ اسلام کا ہے کل ہم شاہنامہ کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں اللہ کی تائید و نسرت سے رسول کی دعاوں سے اور اصحاب رسول کی ثابت قدمی اور وفا شاری سے کفار مکہ شکست کی حضیمت سے دو چار ہو چکے تھے گڑھا ان کی لاشوں سے پڑ گیا تھا سرکار نے ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم لوگ کتنے ہی برے ہمسائے تھے تم نے اپنے رسول کو اپنی بستی سے نکالا غیروں نے اس کو پناہ دی تم نے عرصہ حیات تنگ کیا غیروں نے دامن کشادہ کر دیا آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے حق غالب آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور بے شک باطل مٹنے ہی کی شئے ہے کل سرکار دو عالم نے حضرت عمر کے اس سفتار پر کہ یا رسول اللہ آپ ان سے مقاطب ہیں یہ تو مردہ ہیں کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں انہوں نے کہا عمر یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ آج انہیں بولنے کی بات کرنے کی یارہ اور مقدور نہیں ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم کے حکم پر اجازت سے سرکار دو عالم کی صحابہ نے تین روز کے لیے وادی بدر سے مدینہ واپس آتے ہوئے ایک مقام پر خیام کیا تھا اور اس طرف مکہ میں قریش اپنے زقم چاٹ رہے تھے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ گھر گھر سے ماتم کی صدا آ رہی ہے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں عورتیں سینہ کو بھی کر رہی ہیں مرد چلا رہے ہیں تو اس نے حکم دیا کیونکہ وہ سردار قریش بن چکا تھا ابو جہل مارا گیا تھا اور ابو لہب فتح کی مسلمانوں کی خبر سن کر بری طرح بیمار ہو گیا تھا اس لیے قریش نے ابو سفیان کو اپنا سردار بنا لیا اس کے سر پر سیادت و قیادت کا تاج رکھ دیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ اب کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ اگر رونے کی یہ آوازیں ماتم کی یہ آوازیں غم کی یہ آوازیں محمد اور اس کے اصحاب تک پہنچیں گی تو وہ اور خوش ہوں گے ان کے حوصلے اور بھی بڑھیں گے ہمیں انتقام کی تیاری کرنی ہیں ایک اور جنگ کی ایک اور یورش کی ایک اور یلغار کی ایک اور حملے کی اور اس مرتبہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہے جو واقعے بدر میں دہرائی گئی تھی تو ایک طرف مسلمان سراپا شکر ہیں حضرت زید بن حارس فتح کی خبر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں اور ادھر کفار مکہ کو ابو سفیان ایک نئے انتقام پر اکسا رہا ہے ہم چلتے ہیں اسی جنگ بدر و جنگ اہت کے درمیانی وقفے میں شاہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کے سفر پر مجاہد بدر کی جانب چلے تھے جب مدینہ سے منافق اور یہود ان کو یہی کہتے تھے کینے سے نہ جاؤ جنگ کو اس بے سرو سامان حالت سے نہ ٹکراؤ ابس شمشیر قرشی کی اصالت سے نہیں کوئی حریف اہلِ عرب میں ان کی طاقت کا مقابل ان سے ہونا کام ہے پوری ہماقت کا یہ تم دو تین سو افراد بے ہتیار نہ کارے فنون جنگ سے آری فلاکت آشنا سارے محمد لے چلے ہیں بے وقوفو تم کو پھسلا کر نہ دیکھو گے کبھی مو بال بچوں کا یہاں آ کر قریشی پہلوان تم کو کبھی جیتا نہ چھوڑیں گے تمہارے ایک ایک سردار کا سر خوب توڑیں گے بنائیں اس طرح کی سیکڑو باتیں رزالوں نے سنا سب کچھ مگر چپ سادھ لی اللہ والوں نے مدینے سے چلے تھے جب مجاہد بدر کی جانب تو مائل تھے مسلمانوں کے دشمن غدر کی جانب رسول اللہ کو معلوم تھی ان کی دغا بازی کیا تھا آپ نے یوں صد باب فتنہ اندازی کہ چند اصحاب چھوڑے تھے مدینے کی حفاظت کو نظر میں تاکے رکھیں دشمنوں کی نقل و حرکت کو یہ غیبت میں ستائیں گے غریبوں اور ضعیفوں کو شرارت سے پریشانی میں ڈالیں گے شریفوں کو بہت بیمار تھی اس دم رسول اللہ کی دختر رقیہ نام تھا اسمان اس بی بی کے تھے شوہر یہاں بیمار کی تیمارداری بھی ضروری تھی وہاں تعمیل ارشادات باری بھی ضروری تھی محبت نے ادائے فرض کا رشتہ نہ توڑا تھا پئے تیمارداری اس جگہ اسمان کو چھوڑا تھا مجاہد بدر میں آسودہ تھے تیغوں کی چھاؤں میں مدینے کے مسلمہ کاٹتے تھے دن دعاؤں میں منافق اور یہود ان فکرمندوں کو ستاتے تھے قریشی فوج کے غلبے کی افواہیں سناتے تھے کہا کرتے تھے قریشی فوج سب کو مار ڈالے گی زمینِ بدر مو کھولے گی بیچاروں کو کھا لے گی پیمبر نے کیا برباد اتنے خاندانوں کو بچا لاتے ہیں دیکھیں کس طرح ان چند جانوں کو نہتے لڑ سکیں گے کس طرح کمزور بیچارے ہمیں افسوس ہے بے فائدہ مارے گئے سارے یہود اور بت پرست ایسی ہی باتیں کہتے رہتے تھے مسلمہ ضبط و خاموشی سے سنتے اور سہتے تھے خبر کوئی نہ آئی تھی بڑھا فکروں ملال آخر ہوا ایک دن رقیہ سیدہ کا انتقال آخر دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی پدر کی واپسی سے پیش تر تربت میں جا لیٹی جناب حضرت عثمہ بہت افسردہ خاطر تھے حیاء مانع تھی رونے سے مگر آزردہ خاطر تھے بچھڑ کر رہ گئے تھے جس کی خاطر فوج ملت سے جدائی ہو گئی تھی آج اسی پاکیزہ سیرت سے سہے تھے اس افیفانے بہت دکھ دین کی خاطر مدینے کے مسلمہ جمع تھے تتفین کی خاطر نبی کے جلد واپس لوٹ آنے کی تمنا تھی یہ حسرت باوجود زبط چہروں سے حویدہ تھی یہود اور بت پرست اس وقت بھی ان کو ستاتے تھے کہ دل سوزی کے پردے میں وہی باتیں بناتے تھے یہ عالم تھا کہ دیکھا ایک شتر اسوار آتا ہے کھڑا ہو ہو کے رستے میں کوئی مجدہ سناتا ہے مسلمانوں کے بچے بچیاں ہیں جمع گرد اس کے خدا کا فضل اور فتح مبین لپر ہیں ورد اس کے قریب آ کر نظر آیا جناب زید کا چہرہ وہ چہرہ جس پہ تھا لطف خدا پاک کا سہرہ وہی زید ابن حارس خادم خاص رسول اللہ غلام زر خرید حسن و اخلاص رسول اللہ ہمیشہ مستعد رہتے تھے جو ختمت گزاری میں نبی کا ناقا قصوہ تھا آج ان کی سواری میں یہاں تعمیل احکامات حادی کرنے آئے تھے نوید فتح نصرت کی منادی کرنے آئے تھے سدا دیتے تھے لوگو شکر خالق کا بجال آؤ قریشی فوج کے حملے سے تم ہرگز نہ گھبراؤ خدا پاک نے دی ظلم کی پاداش دشمن کو ہوئی ہے بدر کے اندر شکست فاش دشمن کو سپاہ سالار بھی مارا گیا سردار بھی ان کے نقائم رہ سکے پیدل بھی اور اسوار بھی ان کے ابو جہلو ابو کرشو امیہ اور زمہ بھی ولید و آز بھی بلبختری بھی اور منبہ بھی وہ سب کے سب جو تھے ہر کار نیک انجام کے دشمن رسول اللہ کے اللہ کے اسلام کے دشمن وہ سب کے سب جو لشکر لے کر آئے تھے مدینہ پر خدا نے موت کو ترجیح دی ہے ان کے جینے پر ربیہ کے پسر مارے گئے اکان کے اندر ہوئے مقتول سارے کینور میدان کے اندر بہت سے آدمی پکڑے گئے ہیں فوج شیطان کے غنیمت میں زقیر حق نے بخشے ساز و ساما کے الہ یا معاشر الانسار یہ دن ہے مسررت کا انعیت ہے نبی کی اور احسان رب عزت کا کوئی دن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا سعادت کا کہ چودہ خوش نصیبوں کو ملا رتبہ شہادت کا دکھا کر سرفروشی جیت کر ایمان کی بازی مدینہ کی طرف واپس ہوئے ہیں تین سو غازی خدا رکھے سلامت ہے ہمارا کملی والا بھی اسی کے دم سے ہے یہ نصرت باری تالہ بھی نوید طالبان دید حق مطلوب آتا ہے مدینہ کی طرف اللہ کا محبوب آتا ہے مسلمانوں کے خفتہ بخت اس آواز سے جاگے جناب زید یہ مجدہ سنا کر بڑھ گئے آگے مگر جو غیر مسلم تھے لگے اور بھی ہسنے سنی جب زید کی آواز آوازیں لگے کسنے کوئی بولا پیام زید کیا اچھی کہانی ہے حقیقت کچھ نہیں لیکن زباں میں کیا روانی ہے کوئی بولا ارے یہ صاف بہکانے کی باتیں ہیں سریحن ایک فوجی چال ہے دھوکہ ہے گھاتیں ہیں مسلمانوں کی بازی بدر کے میدان میں پٹے سمجھو بیان جو کچھ کیا ہے زید نے اس کا الٹ سمجھو قریش ان کو ادم کا راستہ دکھلا چکے ہوں گے مسلمان زب کے سب میدان میں کام آ چکے ہوں گے یہی حشرن کے صاحب کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کم از کم اس کہانی سے یہی مفہوم ہوتا ہے یہ ناقہ جس کی ہے اچھی طرح پہچانتے ہیں ہم بھگا لائیا ہے اس کو زید سب کچھ جانتے ہیں کوئی پوچھے سلامت ہے اگر اس قوم کا آقا اکیلہ لے کے آ سکتا تھا کیونکہ زید یہ ناقہ غرض یہ ہے مدینے میں کہیں بلوانہ ہو جائے مسلمانوں کی باقی ماندہ جمعیت تک ہو جائے کوئی بولا نہیں ہم اس کو جھوٹا کہ نہیں سکتے یہ کہنے سے بھی لیکن باز ہرگز رہ نہیں سکتے کس پرحول نظارے سے ہے خوف و حراس اس کو کیا ہے رنج و غم نے آج مقبوت الحواس اس کو رفیقوں کی تباہی کا نگاہوں میں ہے نظارہ نہیں خود بھی سمجھتا مو سے کیا کہتا ہے بیچارہ ادھر تو ان خبیصوں کی زبانوں پر تھی یہ باتیں ادھر ایمان والوں کے لبوں پر تھی منا جاتیں صداقت کیش تھے اپنے خدا پر تھا یقین کو بشارات محمد مصطفیٰ پر تھا یقین کو جناب زید کے بیٹے اسامہ تھے ابھی کم سن انہیں اشرار کی باتوں پر غصہ آ گیا ایک دن یہ تنزامیز فقر سن کے شان فوج ملت میں اٹھے اٹھ کر گئے اپنے پدر کے پاس خلوت میں کہا میں جانتا ہوں صدق ہے جو آپ کہتے ہیں مگر اشرار یسرب اس طرح اے باپ کہتے ہیں کہا جانے پدر مسلم کبھی بزدل نہیں ہوتا اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوتی میں وہیں ہوتا بھلا راہ شہادت کو مجاہد چھوڑ سکتا ہے ہواس و ہوشک ہو کر موت سے مو موڑ سکتا ہے ابھی یہ لوگ دیکھیں گے کہ میری بات سچی ہے رسول اللہ سچے ہیں خدا کی ذات سچی ہے اسامہ مطمئن ہو کر بڑھے اشرار کی جانب جہاں پر زور تھا ان کا اسی بازار کی جانب پکارے اے یہود ہے بت پرستو کچھ تو شرم آؤ تمہارا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے اب تو باز آؤ ابھی دو چار ساتھ میں رسول اللہ آتے ہیں مزائز فتنہ انگیزی کا تم سب کو چکھاتے ہیں نظر آئیں گے دن کے وقت زیر آسمہ تارے تو جھک جائیں گی یہ بے نور آنکھیں شرم کے مارے یہ سن کر فتنہ پرور مو اسامہ کا لگے تکنے لگے تھے بد زبام اور بھی کچھ نار آوا بکنے کہ اتنے میں صدا آنے لگی اللہ اکبر کی سواری آ گئی تھی عرض روحہ تک پیمبر کی اٹھے جب اس طرح نار خوشی کے اور تکبیریں دلِ اشرار پر چلنے لگیں حسرت کی شمشیریں یہ نادم ہو کے دپ کے کوئی تازہ چال کرنے کو اسامہ بڑھ گئے حضرت کا استقبال کرنے کو نویدِ سرکشی دے دی زمینِ آسمانوں کو فرشتے لے اڑے اللہ اکبر کی ازانوں کو ہوا جلوہ فگن تیبہ میں جب اسلام کا حادی منور ہو گئی شمس و وہا کے نور سے وادی صحابہ ہم انا تھے صف بصف محبوب داور کے شوائے گرد تھیں چاروں طرف خرشید خاور کے آیا تھا سب کے چہروں سے نشانِ فتحِ فیروزی سناتے تھے غنائم داستانِ فتحِ فیروزی زمین سے جب صدائے نارہائے مرحبا گونجی فلک سے بھی ندائے نغمِ فلِ علا گونجی مبارک باد کی آنے لگیں پرجوش آوازیں مئے حبِ رسول اللہ سے مدھوش آوازیں قریبِ شہر پاکر لشکرِ مردانِ عالم کو مسلمہ ہر طرف سے بڑھ رہے تھے خیر مقدم کو امڈ آیا حجومِ اہلِ ایمہ دید کی خاطر ہوئی جاں بخش جو امید اسی امید کی خاطر پیمبر اس طرح داقل ہوا اپنے مدینے میں دمِ رفتہ پلٹ کر جس طرح آتا ہے سینے میں محبت کی ہوائیں وجد میں آئیں شجر جھومیں جھکی محرابِ مسجد فرش نے بچھ کر قدم چومیں فروکش ہو گئے مسجد میں آ کر حضرتِ والا صحابہ نے بنایا چاند کے چاروں طرف حالا مہاجر اور انصار آ کے بیٹھے سب حضوری میں رہا کوئی نہ بود و قرب خاکی اور نوری میں بشر کی شان وحدت کے جو یہ جلوے نظر آئے ستارے بھی مبارک باد دینے کو اتر آئے عشاء پڑھ کر تھکے ماندوں کو وقت آرام کا آیا اٹھا دن کا عمل شب نے کیا آفاق پر سایا پئے آرام لیٹا کملی والا ایک چٹائی پر خدا کے فضل سے جس کو تصرف تھا خدائی پر شہنشاہوں کا شاہنشاہ لیکن کس قدر سادہ وہی تھا اس کا بستر اور وہی تھا اس کا سجادہ وہ لیٹا دو گھڑی سونے کو لیکن نین کیا آتی کہ تھی رہ رہ کے مسجد میں دبیسی ایک صدا آتی تھے مسجد کے قرین ام نبی عباس ایک گھر میں بندھی تھی ان کی مشکیں اور شاید درد تھا سر میں اگرچہ جنگ میں عباس آئے تھے بمجبوری رسول اللہ کو معلوم تھی ان کی یہ معذوری اگرچہ دین و ملت پر بہت احسان تھے ان کے بحال کفر یہ احسان عالی شان تھے ان کے مگر کفار کے حملے میں شرکت تھی خطاکاری ہوئی تھی جنگ کے میدان میں ان کی گرفتاری چچا تھے اور کی تھی دین کی خدمت گزاری بھی مگر انصاف کو مشکل تھی ان کی پاسداری بھی بندھے تھے جس طرح سب دشمن اسلام قیدی تھے کہ یہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی ایک عام قیدی تھے کراہے دم بدم عباس درد و کرب کے مارے بندھے تھے دست و پا کروٹ نہ لے سکتے تھے بیچارے رسول اللہ کو بھی درد تھا ان کی عزیت سے کہ یہ خدمت کیا کرتے تھے پورے صدق نیت سے ادھر وہ ہلکے ہلکے زیر لب ایک آہ کرتے تھے ادھر بیچین ہو کر آپ تھنڈی سانس بھرتے تھے صحابہ سو رہے تھے سہن مسجد میں تھکے ہارے ردائے ماں ہمیں لپٹے ہوئے ہوں جس طرح تارے نبی نے کروٹیں بدلی جو یوں بیتاب ہو ہو کر صحابہ جاگ اٹھے خواب سے بے قاب ہو ہو کر گزارش کی سبب کیا ہے حضور اس بے قراری کا مزاج اچھا تو ہے نام خدا محبوب باری کا کہا بیتابیے بیتابیے عباس ہے مجھ کو حقوق خدمت دیرینہ کا احساس ہے مجھ کو وہ قید و بند کی تکلیف سے جب تل ملاتا ہے تو اس کی خدمت حق کا زمانہ یاد آتا ہے گزارش کی غلاموں نے اگر سرکار فرمائیں ابھی ام نبی کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں کہا جب دوسرے انسا بھی ہے اس قید کے اندر کروں گا میں نہ ہرگز فقر امرو زیت کے اندر جھکایا سر یہ منشاہ نبی پا کر صحابہ نے کمند نرم کی ہر ایک کی جا کر صحابہ نے اسیروں نے جو قید سخت سے یوں مخلصی پائی تو چشم درد مندے درد مندہ میں بھی نیند آئی یہاں کا حال دیکھا اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ذرا چل کر شکستے بانیان جنگ بھی دیکھیں نہ تھا باطل کے دل میں وہم تک اپنی خرابی کا ہماتن شہر مکہ منتظر تھا فتح یابی کا بہت غرہ تھا سازے جنگ پر جنگی لیاقت پر یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر بہت آجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو وطن سے کر چکے تھے بے وطن عالی مقاموں کو انہیں پورا یقین تھا فوج فاتح بن کے آئے گی مسلمانوں کے سر مال غنیمت ساتھ لائے گی نوید فتح مندی کا تھا ایسا اعتبار ان کو کہ گھر میں بیٹھ رہنے پر نہ آتا تھا قرار ان کو جمع کر خون کے منظر خیالوں اور نگاہوں میں نکل کر بیٹھ جاتے تھے بسا اوقات راہوں میں حجر میں ایک دن صفوان و اہل مکہ بھی اکثر اسی امیت پر بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر نظر آیا کہ بھاگم بھاگ ایک انسان آتا ہے سراسیمہ حراسہ اور بے سامان آتا ہے نہیں تھی سطر کی صدبد نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا مسلمانوں سے لڑ کر بدر کے میدان سے با آگا تھا سماتا تھا نہ اس کے پیٹ میں دم ہال کے مارے زباں پر اس کے تھا مارے گئے مارے گئے سارے یہ ایک مرد خضائی تھا اسے لوگوں نے پہچانا کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے یہ گردانا کہا اے مرد سودائی یہ کیسی دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے مارے گئے کی رٹ لگائی ہے وہ بولا واقعی مارے گئے مارے گئے سارے یہ بولے کون وہ بولا سبھی سردار بیچارے یہ اب بھی کچھ نہ سمجھے اور پوچھا تو نے کیا دیکھا وہ بولا کچھ نہیں بس بھاگ آنے میں مزا دیکھا یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا ہے بڑا بزدل ہے دل میں موت کا خطرہ سمایا ہے کہا مارے گئے جو لوگ ان کا نام تو لینا وہ بولا میں بتاتا ہوں مجھے پانی ذرا دینا ملا پانی تو اس بھاگے ہوئے کہ دم میں دم آیا تمان آئی جو پائی پھر اسی صورت سے چلایا جی کشتوں کے پشتے لگ گئے کان کے اندر بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر یہ سمجھے ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے لشکر کا صفایہ ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا کہا اچھا ہوا مارے گئے تم ہوش میں آؤ جب مارے جا چکے تھے ہم کو سب کے نام بتلاؤ وہ بولا کیا کہا اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا تمہیں تو آج ماتم چاہیے کرنا بزرگوں کا بہت روئے گی قرشی قوم ان آلی نجادوں کو جو لے جاتے تھے میدان میں سواروں کو پیادوں کو سپاہ سالار ادبا بلحکم بکرش اور شیبا ولید و آس امیہ بن خلف بو بختری زمان سب ہی مارے گئے اسوت کے اور حجاج کے بیٹے حبل کے نام پر قربا ہوئے تقدیر کے ہٹے ہنسا یہ سن کے صفا اور بولا ترفم ازمو ہے یہ اپنے ہوش میں ہرگز نہیں پاگل ہے مجنو ہے لیا ہے نام اس کمبخت نے ان پختہ کاروں کا جو تنہا جنگ میں مو پھیر دیتے ہیں ہزاروں کا بھلا اس سے میری نسبت تو پوچھو کیا بتاتا ہے مجھے پہچانتا ہے یا سنانی ہی سناتا ہے کہا اچھا بتا صفوان کو کس حال میں دیکھا وہ بھاگ آیا کہ اس کو موت ہی کے جال میں دیکھا وہ بولا خوب گویا تم مجھے مجنو سمجھتے ہو میرے سچے بیان کو اور ہی مضمو سمجھتے ہو یا کیا بیٹھا ہوا ہے سامنے صفوان بیچارہ مسلمانوں نے جس کے بھائی کو اور باپ کو مارا یہ سن کر حق کے بکے رہ گئے شیطان کے بندے حضیمت پر یقین لاتے نہ تھے سامان کے بندے مگر کچھ دیر میں بھاگے ہوئے کچھ اور بھی آئے اسی حالت میں آئے اور ایسی ہی خبر لائے زبردستوں کے لاشے چھوڑ آئے زیر دستوں میں ہوا کوہرام برپا ہر طرف باطل پرستوں میں پیاں پہ یہ بھی آ اور وہ بھی آ جو بدر سے بھاگے یہاں ہر پھر کے آ پہنچے کوئی پیچھے کوئی آگے وہ زرہیں اور بکتر اور ملبوس آتے فولادی وہ شمشی رفگنی وہ جوش وہ فن اور وہ استادی وہ ڈھالیں اور تلواریں وہ تیروں نیزہوں خنجر کہ نکلے تھے بھروسہ کر کے جس سامان کے اوپر وہ خیمیں اونٹ گھوڑے اور سامان رسد ان کا وہ چیزیں اہلِ ظاہر کوتہ ہر دم معصرہ جن کا یہ سب دے کر بمشکل اپنی جانیں لے کے آئے تھے بسانے زقم فریادی زبانیں لے کے آئے تھے بہرسو شہر مکہ میں حضیمت کی خبر پہنچی مسیبت کو بکو خانہ بخانہ در بدر پہنچی ابھی تیاریاں تھی فاتحوں کے خیر مقدم کی ابھی آنے لگی ہرسو صدا فریاد و ماتم کی گھروں سے مرد عورت بھوڑے بچے سب نکل آئے عوام خاص پکے اور کچھے سب نکل آئے اکھٹے ہو گئے ایک چوک میں سب چیخنے والے پڑی ٹپس اٹھے فریاد نہیں آیا مکہ میں آہو بھکا اور ماتم برپا ہے یہ خبر پہنچ گئی ہے اور میدان سے بھاگنے والے جا جا کے رو رو کے بتا رہے ہیں کہ مارے گئے مارے گئے مارے گئے سارے ایک ایک سردار کا نام لیتے ہیں عدبہ کا ابو جہل کا بو کرش کا شیبہ کا ولید کا آس کا عمیہ بن خلف کا ابو بختری کا زمہ کا اسوت کے بیٹوں کا حجاج کے بیٹوں کا یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جن میں سے ایک ایک ہزار پر بھاری تھا یقین نہیں آتا نہ صفوان کو نہ اہل مکہ کو کہ ایسا واقعہ ہو گیا ایسا علمیہ ہو گیا ایسا ستم ہو گیا محمد اور ان کے بے سرو سامان ساتھیوں نے ہمارے ایسے بڑے بڑے شہزوروں کو یوں بے دردی سے ایک لمحے میں ہلاک کر کے رکھ دیا ان کو یقین نہیں آتا تھا مگر یہ سچ تھا اور اسے ماننا تھا ہم مکہ کو آہو بکا میں دوبا ہوا چھوڑتے ہیں ہم ابو لہب کو صدمے سے بیمار ہوتا چھوڑتے ہیں ہم ابو سفیان کو کوئی نئی چال سوچتا اور کیوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا تیاری کرو ایک نئی جنگ کی نئی یلغار کی نئی یورش کی نئی حملے کی کل انشاءاللہ العزیز اسی صورتحال کو آگے بڑھانے کے لیے شہنمہ اسلام کا اگلا موڑ کاٹیں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ